بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو دیکھتی دونوں شہزادے آپ کی طرف توڑتے ہوئے اور اپنے نانا جان کی گود میں چاڑے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندوں پر بٹھایا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین اور حسین کو لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے دونوں نے نشہزادے اپنے نانا کی کندوں سے نیچے اترے اور گھر کے سین میں پھر سے کھیلنے لگے اور کھیلتے کھیلتے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوگے اور کشتی لڑنا شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کی کشتی دیکھنے میں تلچسپی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے فرمانے لگے یعنی حسن ایسے لڑو یعنی حسن حسین کو ایسے پکڑو جب آپ کی رفتے جگر حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے دیکھا کہ میرے پیارے بابا جان حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو بیوی فاطمہ فرمانے لگی اے بابا جان حسن تو حسین سے بڑا ہے آپ کو تو چھوٹے کا ساتھ دینا چاہئے جبکہ آپ بڑے کی طرف ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اس کچھتی میں جبرائیل اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اور جبرائیل اللہ علیہ وسلم حسین کے ساتھ ہیں وہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو ایسے کرو اور اس طرح سے لڑو لہذا حسن اکیلا پڑ گیا اس لئے میں حسن خسا دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہہ کر بکارا کرتے تھے ان دونوں ننے شہزادوں سے آپ کو بھی بے انتہا محبت تھی اولاد کی نسبت واپ کی طرف کی جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی پاک اولاد آپ کی طرف منصوب ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالد سجدے میں ہوتے تو دونوں ننے شہزادے آ کر کندوں پر بیٹھ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے ہیں یہ وہی بچہ تھا جس نے رسول حدا کی نگاہ داشت میں پڑھنا تھا تاکہ اس جنگ کے لئے تربیت دی جائے جو کہ میدان کربلا میں لڑی جانی تھی اور آپ کا نواس اپنے خون سے حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا حضر آنے سے روایت کرتے ہیں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو آپ امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں لہذا آپ اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیعت بیان کی ہے جو حسوسی طور پر امام حسین علیہ وسلم اور امام حسین علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی حضر حضیفہ رضی اللہ علیہ وسلم خوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتخاب خوش دیکھا اور پوچھا آپ اتنے خوش کیوں ہو تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے حضیفہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشت آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اس نے میرے بچوں کے متعلق مبارک بات دی اور کہا کہ میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم جنت کی عورتوں کی سردار ہے امام حسن اور امام حسین علیہ وسلم جنت کی نوجوانوں کی سردار ہیں حضرت ساتھ برازی اللہ believers کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت لی نکلے حضرت حسین علیہ وسلم گلی میں کھیل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے خاتھ پھلا دیا امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر باغنے لگے اور آپ کو پکڑنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر رکھا اور دوسرا ہاتھ امام حسین کی تھوڑی مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اور اللہ اس سے بغض رکھتا ہو جو حسین سے بغض رکھتا ہو اس فرمان سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا ماں حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومن کا دشمن ہے